سچین جی آپ کیسے بھول جائیں گے مکہ منتر اشو گیلوٹ نے کہا یہ نکمہ ہے نکارہ ہے سچین پائلٹ کوئی کام نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کہا آپ نے یہ بات بولی لیکن آپ نے اس بات پر دھیان دیا کہ میں نے کچھ نہیں بولا میں نے اپنے موز سے آج تک کسی کے بارے میں ایسے شبتوں کا پریوگ نہیں کیا جو میں اچت نہیں مانتا ہوں اب کسی اور نے کیا بولا نہیں بولا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں اب جو رات بید گئی بات گئی اس کو چھوڑ دینا چاہیے آگے کی طرف جانا چاہیے پرانی باتوں کو کیسے چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ وسندرہ راجنز میری سرکار بچائی اور آپ تو یہ کہتے تھے کہ ان کی لیڈر سونیا جی نہیں ہے وسندرہ ہیں چرچہ اس ٹائم ہوتی تھی اور ایسے کچھ واقعے سامنے آئے کہ اس بات کو میں نے بولا تھا اور میں نے کہا انہوں نے بہت کچھ بولا تھا میں نے بہت کچھ بولا تھا لیکن جب ہم بیٹھ کے ہم نے بات کری ایلیکشن کا ہے تو ان ساری باتوں کو ویرام دیکھے کیونکہ میں نے ایشو اٹھایا تھا رجا جی میں نے ایک یاترہ نکالی تھی میں پیدل چلا تھا پبلک کے بیچ میں گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ہم سعی سمیت پر کچھ کورس کریکشن کریں جب تک ہم نوجوانوں کے اندر ان کے کانفرینس کو ہم ختم کر دیں گے اگر ان کے اندر جو بشواس ہے سسٹم کے اندر وہ کولپس ہو جائے گا تو ہم کس بات کی رانیتی کر رہے ہیں تو مجھے لگا ہمیں کچھ کورس کریکشن کرنے کی ضرورت تھی اس لئے میں مدوں کو میں نے اٹھایا تھا برحال جب ہم بیٹھ کر چرچہ کری الیکشن سر پر آ گئے ہم سب نے کہا کہ ایشو اس کو ویرام دے کر چناب لڑنا چاہیے ہم چناب لڑ کر جیتیں گے تب ہی تو سیوا کر پائیں گے اور اس لئے ہم نے مل کر چناب لڑا اور اس لئے آپ کو کہا نہ میں نے ہم دو سمیت ستر ایمیلے جیت کر آئے ہیں اس بار پچھلی بار اکیس ہی رہ گئے تھے تو ہم لوگوں نے محنت کی طبیعی پرنام آئے ہیں لیکن ان ستر ایمیلے میں ایک سچین پائلٹ بھی جیت کر آیا ہے جس کے بارے میں مکمت نے کہا تھا یہ دیش تروی ہے آپ کی خلاف کیس بنایا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک الگ عدالت بنانی پڑے گی ان کو بلا کے ان سے پوچھنا پڑے گا انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا لیکن یہ راست درو کا مقدمہ یہ سب کاروائی تو یہ سب جو گھٹنا کرام ہوا اس کی کچھ کارانت ہوگی نا ایسی تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا کوئی کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا تو یہ سارے یہ سارے پرکن سامنے آئے تھے اس لئے میں نے اس لئے ہم سب لوگ ہم سب ہمارے ساتھی ہم دللی آئے تھے ہم بات کو رکھا تھا اور لمبی چرچہ سمیں ہوئی تھی آج وہ دنیا میں نہیں ہے سوارگی احمد پٹیل جی ان سب سے چرچہ کر کر ہم نے ان ایشوز کا سمادھا نکالنے کی کوشش کی تھی تب آگے پڑے تھے